السلام علیکم ایٹو فیملی کیسے ہوا آپ لوگ آج ہم بنا رہے ہیں کورما ریسٹورنٹ سٹائل میں چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے آج چکن لی ہے اس کو میں نے واش کر لیا اچھی طرح یا ہم نے گھی لیا ہے آپ چاہیں تو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر اپنی چکن ایٹ کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح فرائے کرنا ہے اس کا کلر ہم نے چینج کرنا ہے بہت ہی مزے گا کورما بنتا ہے چکن فرائے ہ ہوں چکی تھی میں نے اس کو نکال لیا یہاں میں نے 2 دس سے 3دس پیاس لی تھی اس کو ہمیں براؤن کر رہی ہوں براؤن ہو چکی ہے ہماری اس کو فل براؤن کرنا ہے براون ہونے کے بعد ہم نے اس کو نکال لینا ہے اب ہم اس کے اندر ادر لسنگر پیسٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو مرگی نہیں بھی نکالیں میں نے مرگی اس لئے نکال لی تاکہ مرگی کی زیادہ پیس نہ ہو یہ دیکھیں ہماری پیاس لال ہو چکے اب ہم اس کو اندر اپنے گرینڈ کریں گے گرینڈ کے اندر میں پیاس دالنے ہیں اور دھائی ایٹ کرنا ہے اس کے اندر میں اس ویڈیو پہ بہت میند کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کرو گے یہ میں نے دھائی ایٹ کر دیا اس کے اندر اب زیرا ون ٹیبل سپون اینڈ چھوٹے لائچی بڑی لائچی اس کو بھی ہم نے دھائی کے ساتھ گرینڈ کر لینا ہے یہ پیسٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایٹ کرتے ہیں اور اس کو اچھلے میس کرتے ہیں میس کرنے کے بعد ہم مسالے میں پیسوی لال مرچ ہے سابودھنیا ہے حلدی ہے ہسپس ایکا نامک ہے اور چھوٹی لائچی ہے ہمارا بھونے گا اب ہم اس کے اندر اپنی چکن ایٹ کرتے ہیں چکن کو ہم نے پہنچ سے دس منٹ اس کے اندر بھوننا ہے یہ ہمارا کورما ریڈی ہو چکا ہے ہم اس کے اندر ملک ایٹ کریں گے ملک ایٹ کرنے کے بعد یہاں میں نے پیسا ہوا زیرہ لیا تھا ایلمٹ لیا تھے کچھ بادام لیا تھے چھوٹی لائچی لیتی اس کو میں نے اچھتنا پیسٹ لیا تھا اجینا موتو جیفر جیویتری یہ بھی لیا تھا اس کو اچھتنا پیسٹنے کے بعد میں اس کو پر سے ایٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اسے دمپے لگا دو گی پانچ منٹ دو منٹ اس کے بعد اس کی میں ڈی شاوٹ کروں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ڈی شاوٹ میں نے کر دیا ہے بہت ہی مزیگا کورما بنا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اینڈ شیئر کیجئے پھر ملے گئے اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اگلی ریسپی کی تیاری zijn آئی 6 آئی آء آئ آق آی آئ